جور علیہ السلام نے فرمایا حسین و منی و آنا منال حسین جس کے متعلق فرمایا مولا یہ میرا حسین میرا پیٹا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ جو اس سے مغز رکھے تو اس سے مغز رکھ تو جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ تو اسے تکلیف دینا اس امام علی مقام کو تکلیف دینا اس نواز رسول کو تکلیف دینا براہ راست عذیت مصطفیٰ ہے تو جو مصطفیٰ کریم کو عذیت دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو عذیت دیتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ میری پہلی مطبع یہاں آپ کے ہاں آمد ہے صفیر بائیوی تشریف فرما ہے جامعہ نائیہ یا جنڈ کا قیام آپ کو دل کی ادھا گہرائیوں سے سوالی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں رب زلجلال اس گزار فاطمہ کو خواہو اسر آباد کی سرزمین پہ ہو سرزمین جنڈ پہ ہو یا کہیں بھی یہ پیغام پہنچا رہا ہو ملک پاکستان کے طول و عرض میں اللہ رب زلجلال ان تمام گزاروں کو اور ان تمام گزاروں کو سر آباد رکھے حضراتِ گرامی اس دور کے بہت سارے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ یزید لئین کی وقالت کرنا اور اُسے بے گناہ ثابت کرنا ہے علماء اہلِ علم میرے سامنے اِسْتَشْرِف فرما ہے بعض امور پر بعض باتوں پر انہیں اتفاق بھی ہو سکتا ہے بہت ساری جیزوں پہ نہیں بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کسی زمانہ بہت سارے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ لئین یزید کو بے گناہ ثابت کرنا اُسے جنتی کہنا یا اُس کی وقالت کرنا ہے اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے وجہ بغضِ اہلِ بیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے بغضِ اہلِ بیت ایک ایسی چیز ہے جو بالآخر انسان کو مسلمان کو تعلیماتِ اسلامیہ سے قربتِ مصطفی سے اتنا دور لے جاتا ہے کہ وہ دشمنانِ اسلام اور دشمنانِ اہلِ بیتِ اطحار کی جھولیوں میں جا بستا ہے حالانکہ دراصل یہ لوگ امامِ علی مقام کی شہادت کو آپ کے قتل کیے جانے کو مہد ہے ایک نفسِ انسانی کا قتل سمجھتے ہیں یا ایک عام مومن اور مسلمان کی قتل کے جیسا سمجھتے ہیں کہ یہ قتل صرف فسق ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کفر وغیرہ نہیں ہے لہذا یہ ایک بنیادی نقطہ ہے میری نگاہ میں جہاں سے لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں اور ابحامات پیدا ہوتے ہیں جبکہ سیدنا امامِ علی مقام علیہ السلام آپ کی شہادت آپ کا قتل صرف نفسِ انسانی کا قتل نہیں اور نہ ہی کسی عام مومن کے قتل جیسا ہے بلکہ حضرتِ امامِ علی مقام کی شہادت اور آپ کا جو قتل کیا جانا ہے وہ براہِ راست عذیتِ رسول کے زمرے میں شماع ہوتا ہے براہِ راست عذیتِ رسول ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانِ اتحر کو براہِ راست عذیت دینا ہے اور رسولِ علیہ السلام کو ارادتاً عذیت دینا کفر ہے یاد رہے کہ امام کی بقا تعظیمِ مصطفیٰ میں ہے عدبِ مصطفیٰ میں ہے احترامِ مصطفیٰ پر مناثر ہے اور تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے اس کے نماز، اس کے روضہ، اس کی جملہ عبادات اس کے مو پر دے ماری جاتی ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے یہ جائے کہ آپ کی ذاتِ اطحر کو عذیت پہنچائی جائے یہ گستاخی سے کہیں زیادہ بر کر ہے شہادتِ امامِ علی مقام اور سانعِ کربلا کو سورِ عذاب کی آیت نمبر ستان جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَاللَّا قِرَةً وَعَدَلْهُمْ عذاب بَمُغِينَةً بے شخص جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ایسے لوگوں پہ اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لئے ذلت انگیز عذاب تیار ہے یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے عذابِ غرمی قدر کہ اللہ کی ذات کو برائے راست کوئی عذیت نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ کی ذات احساسات اور تاثرات سے پاک ہے تو اللہ کی ذات کو عذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو عذیت دیتا ہے جو آپ کی جانِ اتھر کو تکلیف دیتا ہے جو آپ کے جذبات اور احساسات کو مجروح کرتا ہے وہ اللہ کو عذیت دے رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک ذات اخلاق اور قائدہ کا انفرما دیا کہ ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لانت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عذیت دیتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عذیت کو اپنے رسول کی عذیت کے ذات جوڑا اور این ذاتِ رسول کو عذیتِ خدا کہا لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتا ہے وہ اللہ کو عذیت دیتا ہے تو اس کے قرآن کی نص آگئی علامہ ابن تیمیہ یہاں لکھتے ہیں کہ من آز اللہ فہوا کافر جو اللہ کے رسول کو عذیت دیتا ہے وہ اللہ کو عذیت دیتا ہے اور اللہ کو عذیت دینے والا کافر ہے اللہ کی حرمت اور اللہ تبارک و تعالی کی حرمت اللہ کی رسول کی حرمت یہ دونوں ایک جہت ہیں یعنی حرمتِ رسول حرمتِ الٰہی ہے عدبِ تعظیمِ رسول عدب و تعظیمِ خدا ہے جیسے محبتِ مصطفیٰ محبتِ خدا ہے جیسے اعترامِ مصطفیٰ اعترامِ خدا ہے بیعتِ مصطفیٰ بیعتِ خدا ہے ماسیتِ مصطفیٰ ماسیتِ خدا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ فَمَنْ عَذَرْ رَسُولَ فَقَضَ عَذَلَّهُ جس نے رسول اللہ کو عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی اور جس نے اللہ کو عذیت دی وہ کافر ہے یہاں میں یعنی بدر کے حوالے سے واقعہ آپ کی سامنے رکھتا ہوں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا جب جنگِ بدر میں لوگ قیدی بنائے گئے ان قیدیوں میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جنہوں نے ابھی تاکہ سلام قبول نہیں کیا تھا انہیں رسیوں سے جکڑ کر پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ باندیا گیا اور مشکیں اتنی قصدی گئیں کہ ساری رات آہو بکا ان کی زبان سے نکلتی رہی تکلیف میں کراہتے رہے جب ان کی زبان سے تکلیف سے کراہنا نکلتا ہائے ہائے کی آواز آتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دسترِ اقدس پر بے چین ہو جاتے کتاب المغازی مخارجی کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بعض علماء نے یہ بھی نکا ہے کہ ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون کی نیم نہ آسکی آپ کروٹیں بدلتے رہے ہیں بلاخر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمہین سے فرمایا کہ لوگوں اگر اس کا رہنے والے شخص کی مشکے چھوڑی بھیلی کر دو اس کی تکلیف میں کمی آ جائے ان کا تکلیف میں مبتلا رہنا میرے لیے عذیتناک ہے تو صاحبانِ ذیوکار علماء بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ تکلیف میں کرانے والی شخصیت کون تھی ابھی تک قبولِ اسلام نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چاچا کا چاچا بھی ایسا جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تکلیف میں رہنا گوارہ نہ ہوا تو وہ شخصیت کہ جس کے بارے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین و منی و آنا منال حسین جس کے متعلق فرمایا مولا یہ میرا حسین میرا پیٹا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ جو اس سے مغض رکھے تو اس سے مغض رکھ تو جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ تو اسے تکلیف دینا اس امام علی مقام کو تکلیف دینا اس نوا سے رسول کو تکلیف دینا براہ راست عذیت مصطفیٰ ہے تو جو مصطفیٰ کریم کو عذیت دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو عذیت دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب زرگلال نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لئے لانت ہے ان کے لئے عذاب محیم تیار ہے اور میں سمجھتا ہوں میری رائے میں آج کے دور میں جو لوگ دشمنان اہل بیت کو مصطفیٰ کریم کے اس عظیم گھرانے کو تکلیفوں میں مقتلع کرنے والے لوگوں کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مصطفیٰ کو عذیت دے رہے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کریم کو تکلیف دے رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم کو عذیت دینا انہیں تکلیف دینا براہ راست اللہ کو تکلیف و عذیت دینا ہے آج کی اس پیامیں کربلا کانفرنس میں سب سے بڑا پیغام جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اہلِ بیتِ اطحار کے دامن سے جڑ جائیے یہ وہ کھرانہ ہے جس کے ساتھ وابستہ ہو جائے اگر بندہ تو دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس سے اگلا پیغام حضرتِ سجاد فرماتے ہیں کہ لوگو میرا بابا فقط نمازیں پڑھنے والا نہ تھا جو میدانِ کربلا میں پرچمِ اسلام کو بلند کیا وہ اپنی جگہ الگ ہے لیکن میرے بابا کے کاندوں پہ جو نشانات تھے وہ اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے کہ مدینے کی جلیوں میں گھوم کر اناج اپنے کندوں پہ رکھ کے اللہ کی مخلوق میں جو محتاج اور ضرورت مند لوگ ہوتے تھے ان میں غلط تقسیم کیا کرتے تھے آج کے اس دور میں پیغامِ کربلا کانفرنس کا دوسرا پیغام جو ہو سکتا ہے بلا شباہ وہ یہی ہے کہ اس وقت وطنِ حدیث پاکستان اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور کڑی آدمائش میں مختلا ہے یہاں اگر سنتِ سجاد اور سنتِ حسین اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو میری نظر میں وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو سیلاف کی زد میں ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی بھی مدد کریں اس سنتِ حسین کو زندہ کریں یہ دوسرا پیغامِ پر کربلا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالی سے بارے دگر الکماس ہے اس کی بارگاہ میں کہ جن دوستوں نے یہ پیغامِ کربلا کانفرنس کا انعقاب کیا جتنے بھی ان کے معاملین ہیں آرگنائزر ہیں ربِ ذوالجلال انہیں خلاحِ دارین نصیب فرمائے جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرمائیے اور اس میں جو کتاہی ہوئی اس کا مجھے معافی کا طلبگار ہوں اللہ ربِ ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین